جی اسلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ پھلیاں اور چکن بنانا بتا رہی ہوں یہ تقریباً ہاف کے جی میرے پاس پھلیاں یہ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو اچھا طریقے سے واش کر لیا اور ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے اور اس میں یہ جائے گا تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں لال مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ہے اور اس میں دو یہ میڈیم سائز کے پیاز ہیں میں نے کٹ لیا ہے اور ایک یہ ٹیماتر جائے گا اور ایک یہ ہول گارلک ہے اور یہ ادرک جو ہے یہ جولین کٹاو ہے ادرک کو ہم پھلیوں کے ساتھ ایٹ کریں گے پہلے ہم ان ساری چیزوں کو پکا کے اس کا ایک مسالہ بنا لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے پہلے میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اس میں میں یہ پیاز اور یہ لسن اور ٹیماتر یہ سارا کچھ میں گلنے کے لئے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں یہ نمک مرچیں جو ہے نا یہ بھی ایٹ کر دوں گی اس میں اور کوئی مسالہ آپ نے نہیں ڈالنا بس یہ ہی چیزیں ڈالنی ہے نمک کا مرچ اور آپ کو کم لگے تو وہ آپ تھوڑی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح ہم گلنے کا تقریباً ویٹ کریں گے اس کا جی یہ دیکھیں پیاز اور لسن ٹیماتر ہمارا جو ہے اچھے طریقے سے گل گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ایک دور منٹ اس کو بھونے آپ مسالے کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ چکن ایٹ کر دینا ہے اب اس میں چکن کو اچھے طریقے سے آپ نے بھون لے گا ہے ٹھیک ہے میں نے چکن کو بھون لیا ہے اس مسالے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ہاپ کپ پانی کا ڈال دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا چکن ہے نا 50% ہمارا کوک ہو جائے اب ہم اسے کور کرنے کر کے 15 منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے یہ چکن ہمارا تقریباً 50% ہمارا کوک ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ پھلیاں میں نے اچھے طریقے سے واش کر لی ہی تھی اور ساتھ اس میں جو میں نے کٹا وہ ادھ رک ہے یہ دونوں چیزیں میں اس میں نہ ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے جین کو ہلکا سا مکس کریں گے انہیں بھوننا نہیں ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے نا یہ تقریباً ہاپ کپ جو پانی کا ہے نا وہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ جو ہے نا وہ ہمیں نے پکائیں گے اور کائنڈلی نمک آپ اس میں چیک کر لیں اگر آپ کو کام لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور بلکل اس کو دم پہ آپ نے تقریباً 15 سے 20 منٹ پکائیں 15 منٹ پکانے کے بعد آپ چیک کر لیں کہ یہ پھلیاں گل گئیں ہیں اور اگر پانی کی اور ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس میں یہ کوک ہو جائیں گے بڑے اچھے طریقے سے جی اب یہ اس کی دیکھیں یہ پھلیاں بڑے اچھے طریقے سے یہ گل گئیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پانی بھی سارا ڈرائے ہو گیا اور آپ نے اس کو اب بے شک آپ گرما گرم روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں بلکل سمپل مسالوں سے کوئی اس میں اور ایکسٹرا چیز نہیں جانی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں آپ نے انہی سے بنانا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی خوش رانگ بہت ہی خوش ذائقہ بنتی ہیں اور ایک آپ کو اس سبزی کا ایک اوریجنل ٹیسٹ اس میں آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی بنیں گی ضرور بنائیے گا اوکے جی اللہ حافظ